باہرام اس ممبر قصور پر کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ دل کسی بات پر پھیلی نیرہ جب سے سنا ہے کہ اس ملون نے ادھو کی مصطابی کی ہے میں اس شخص سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے نام سے رسالت کا نصر کی ہوئی تھی جس میں تم اس کو لنکار رہے تھے تمہیں تو اپنے اقتدار سے پیان تھا ملون تم اس کو کیوں نام لیتے ہو شخص سے پیاندار پھر کیا کہ اس نے حروم کے بارے میں فتواز کر دیا ہماری صغیٰ سی بات ہے بھئی جو بھی مسلمان کا دل بستا ہے وہ کتا کرے بس صغیٰ سی بات ہے اس سے نہیں چاہتا یہ بات ہمیں حروم تقریف کر کے آپ دو گھنٹے تقریب کرتے ہیں موضوع پر لائیں اور صرف بتائیں کہ منصف پر نبی الفقر محمد آ چکے ہیں اب جس مسلمان کا جہاں بس جاتا ہے اس کو فهم کرنے پاس تو اس حروم کا اس دردی میں بسنا ہے یہ ہمارے دنوں کو اپنی رہن دیتا یہ ایک شید کرتا ہے چلی کرتا ہے بلکہ بابا جی ترمائے دیتے ہیں کہ ماں بکھراؤ جنمت پر بابا شکل نبیہ اب اس عمد کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے وہ شخص کے جو کمران تھا اور جب ہم نامو سے رسالت مارچ لے کر چلے تو وہ انٹرویو میں کہتا تھا کہ یہ لوگ اس نام آباد پر چڑھ توڑے جب گئر پرینٹر میں وہاں بات کی تم کو اس سے مبارک بادے حصول کرتے رہے چار سال تم نے اس سے مبارک بادے حصول کی اور تم نے اسے کہا کہ جنب یہ علامہ خاندر حسین مصوی کو جنب میں ڈاپ دیا گیا ہے یہ نامو سے رسالت کے شید کر دیئے گئے ہیں یہ تحریف تغنیل کر دیئے ہیں وہ تم نے ہر بار کو مبارک بادے دیتا رہا آج وہ تمہارا کیسے پیغام ہو گیا یہ ہماری سالت کو سمجھتے ہیں کہ تم نامو سے رسالت کے پاس بات نہیں تم انہی کے ہم نواہ ہو جنہوں نے تمہیں اقتدار پر بٹھایا تھا اور آج اقتدار سے اتار کیا ہے حضرت صاحب ربی نے فرمایا کہ جب تک یہ کام جھبکتی ہے اگر کوئی شخص حضور تک کون کہا قیامت والدین اللہ اس کا حضرت بھی تبدیرات کو قبول کرے گا وہ یہ کہے کہ میں بینا تھا بھائی ہم تو آج ڈیٹر اپ ہیں ہمارے ہوتے پہ کوئی حضرت کے خلاف بات کرتے ہیں کیسے اس کی جورت ہے اس کو پتا ہے کہ نہیں ہے کوئی اور غزنبی کارگائے آیام میں اسے پتا ہے کہ یہاں مانود غزنبی کا جانشین کوئی نہیں ہے یہاں سلامتی ہے جنبی کا جانشین کوئی نہیں ہے جب حضرت کی قصطافی تب سے وہ بستر پر بھی لٹا اس نے کمر سیدھی نہیں کی یا وہ بھوڑے بھرمی لیلکوری کرتا یا وہ ڈیٹر لانکر نہیں کرتا لیکن آج اقتدام کی خاطر بیچوں ترکر آنے والے پھر نامو سے رسالت کے بجائے کرتے پھر رہے ہیں پھر وہ اس ملون کو موقع پھر رہے ہیں کہ وہ بات کرے میں نے کہاں بات کرے تو ہم مسجد رحمت اللہ عنہ میں پھڑے ہو کر بات کریں ہم چوکیتی خانوں میں پھڑے ہو کر بات کریں کہ ہماری کانفرنس کا علمان تاکوز نامو سے رسالت ہوتا ہے ہماری ملاد کا نام تاجہار فتو نبوت کانفرنس ہوتا ہے ہماری ملاد کا نام ملاد النبی کانفرنس ہوتا ہے تم اقتدام کی خاطر کھڑے ہو کر پشابن میں جلسہ کرنے والے تم اس کو کیسے لگتا سکتے ہو اپنی حکومت میں کیا تم نے ریاست مدینہ کی طرف پر خالد بن لفصفیان الگزرین کی طرح اس کے قطع پر جاری کیا تھا جو آپ تم نامو سے رسالت کے بہت بڑے محافظ بنو میں کہتا ہوں بات آجاؤں ہم یہ ساری چالے سمجھتے ہیں کہ تمہیں جو انہی آقار رہے ہیں جو تمہیں انہی آتے رہے ہیں کیسی باتیں کرو تم کو اپنے پیچھے لگا لوگے مجاہدے فکم نبوتو نامو سے رسالت بن جاؤگے مجاہدے فکم نبوتو نامو سے رسالت وہ بنے گا جو قوساہ کی مارگیٹ میں سلمان تاثیر کے جسم مجاہدے فکم نبوتو اور نجاہدے فکم نبوتو بنے گا کہ الیکشن کمپین زور پر ہو اور کہیں لوگ بابا جی سے کہ بابا جی آپ ایسی باتیں نہیں کریں ایسی باتوں سے آپ کے ووٹ کب ہو جائے گے بابا جی فرما دیا گرائیٹ بابا ہمارے ہاتھ میں ہوتا اپنے آلائن کے اوپر مار دیا تھا اور یہ یاد لکھوں بابا جی وہ ارشاد پیدا کر گئے ہیں جہاں سے مستاب چنل میں سے ہم وہاںٹی رکھتے گیا ہاں سے ایک سبات اگر میرا پیغام سن رہے ہو وہ مسلمان جو وہاں بستے ہیں ہماری آپ سے ایک ہی عبیل ہے کہ اگر روضو کی بارکاہ میں سرکرو ہو رہا ہے تو اس سے دنزید کا حیود دنیا سے ختم رہا یہ اب اس کابل نہیں رہا کہ ہم اس کا حیود دنیا میں برداشت کریں ورنہ ہم کوئی بڑا قائم دے گئے یہ چوڑوں پیسنو پیسنو یہ چوڑوں اور پیوٹیروں کی حکومت لا ترہا ہے سروں اور مسلمان کر دیا ہے یہ ممبر اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف پضائے پیاد کریں ہم نے اس ممبر سے پضائے پیسنے ہیں اور اس ممبر سے ہی نام سنایا ہے کہ من سب کا نبی جانے ہیں سب کا نبی جانے ہیں ہم نے اسی ممبر سے آجر قتیر کی باتیں سنی ہیں ہم نے اسی ممبر سے جناس ساری باتیں سنی ہیں ہم نے اسی ممبر سے فضائے رمضان اور قرآن سنا ہے لیکن ہم نے اسی ممبر سے سنا ہے یہ مجمون جہاں ملے اس کو فتو کرنیت ہے بس بابا جی کا بھی فتوہ یہی تھا اور ہم اسی فتوے کی تجیب کرتے ہیں کہ یہ بات نہیں آرہا تجیب کرتے ہیں یہ اب عاشرے کا ناسور بند چکا ہے اس دنیا کا ناسور بن چکا ہے اس کی کیا جورت ہو کہ اس کو پتا ہو اس ستاون اسلامی ممالک ہیں اور اس میں بسنے والے مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی حکومتے ہیں اور پھر وہ ہمارے آپ کو مولک صد اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کو پتا ہے اس ستاون اسلامی ممالکوں میں کوئی ایک بھی خالد بن ملید کا حلام نہیں ہے کوئی ایک بھی محمد بن قاسم کا حلام نہیں ہے کوئی ایک بھی سراؤتی نجومی کا غلام نہیں ہے کوئی ایک بھی تاریخ بن زیادت کا وارث نہیں ہے انہیں یقین ہو چکا ہے لیکن حضور کے غلام میدان میں ہیں وہ آ چکے ہیں میدان میں اور بتا رہے ہیں کہ محمد بن قاسم کے وارث چاک چکے ہیں حالد بن بنید کے وارث چاک چکے ہیں محمد بن مسلمہ کے وارث چاک چکے ہیں عبداللہ بن نیز کے وارث چاک چکے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا خانمہ کرے گی اور ہم شہر شنیم اٹھیں گے اس وقت تک جب تک اس دردی سے اس منور کا ختمہ نہیں ہو جاتا بس ایک ہی بات ہے کہ غسطان کے رسول کی ایک شدا غسطان کے رسول کی ایک شدا بھائی ان دو میں اگر بات کی ہے تو ٹویڈوں سے تو نہیں مرتے والا وہ منور ٹویڈوں سے تو نہیں مرے گا نہ ٹویڈ اس کے جسم میں پیوست ہوتی ہے اگر پیوست ہوتی ہے تو محمد بن حسن کے غلاموں کی بات ہوتی ہے یا میرا حضران زیوان کا پنجر پیوست کرنا ہے بس یہی چیزے ہیں جو اس کو ختم کر سکتی ہے اور انہاں ہمیں کیوں کی ناموئی پر پیرا دینے کی نوفی قدام ہوتی ہے اور وہ جن میں بھی غسطان ہے ان کے وجود سے دھتی کو پاک کرنے کی نوفی قدام ہوتی ہے کیونکہ یہ دھتی ساری ہماری ہے ہر ملک ملک کے بائے دست ہے کہ ہر ملک ملک کے بائے دست ہے یہ میرا حضران زیادہ اور سبراہ کہ ہم اس کے بعد یہ تمام دھتی پاک ہو چکی ہے اب کوئی نام بھی اس میں اپنا گلد بائے ضائد کر کر اس دھتی کو ناپا کرنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھنا غازی زہیر کا وارث کوئی آرینٹ میں بھی بستا ہوگا کوئی غازی تونتین کا جاننے والا کوئی آرینٹ میں بھی بستا ہوا کوئی منتاز غازی کا بھٹت جاننے والا کوئی اس سے تانکر کرنے والا آرینٹ میں بھی بستا ہوا کوئی ہماری بات تو چلو سنے نہ سنے کوئی علامہ خاضر و سینٹس بی کے فلم دیکھتے والا کی آرنٹ میں بستا ہوں گا امشانتا تیرا وجود پاک ہوکے رہے گا تیرے وجود سے ادنی پاک ہوکے رہے گی اس لیے کہ نماز اچھی رونا اچھا خاضر اچھا ستانت اچھی وقت میں باوجود اس کے مصل نہ ہو نہیں سکتا نجم تک کٹ کرو خاضر برہا خطہ کی عزت پر